رینجرز پر کیس کرنے لگا ہوں کس کے حکم پر سابق وزیراعظم کو ایسے گرفتار کیا گیا عمران خان کی گفتگو اڈیالا جیل میں آج صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیراعظم عمران خان نے کہا چودہ مارچ کو میرے گھر پر حملہ کیا گیا اٹھارہ مارچ کو جوڈیشل کمپلیکس کے باہر مجھے قتل کرنے کا پلین تھا میرے پاس ثبوت ہیں کہ اٹھارہ مارچ کو مجھے قتل کیا جانا تھا آپ کہتے ہیں کہ پور امن اتجاج کی کال دی تھی لیکن نو مائی کو پور امن اتجاج تو نہیں ہوا صحافی کا سوال اتجاج پور امن اس لیے نہیں ہوا کہ ان کا پہلے سے یہ پلین تھا سی سی ٹی وی فوٹیج اس لیے سامنے نہیں لا رہے کیونکہ ہمارے لوگ سی سی ٹی وی فوٹیج پر موجود نہیں فوٹیجز میں ہماری بے گناہی کے ثبوت ہیں سی سی ٹی وی اس لیے سامنے نہیں لائی جا رہی کیونکہ اس میں کسی اور کے چھیرے ہیں عمران خان کا جواب جہاں سے مسئلہ ہوتا ہے وہیں اتجاج ہوتا ہے پولیس ٹیشن کے باہر جا کر اتجاج نہیں کرتا نو مائی کی سی سی ٹی وی فوٹیجز چوری ہونے پر میں عدالت جا رہا ہوں میں خود رینجرز کے خلاف کیس کر رہا ہوں کہ کس طرح سابق مزیراعظم کو ہائی کورٹ کے حاتہ سے اغوا کیا گیا کس نے رینجرز کو آرڈر دیا کہ مجھے گرفتار کریں کس نے پارٹی چیئرمین کو ڈنڈے مارنے کا حکم دیا تھا حکومت نے سوشل میڈیا پر کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا پچھتر سالہ کینسر سربائیور رعوف حسن کو بھی حکومت نے گرفتار کر لیا سوشل میڈیا کے معاملے پر وہ تفتیش کریں گے جو خود این آر او ٹو اور فارم فورٹی سیون سے حکومت میں آئے ہیں جن کی کوشش ہے کہ فوج اور پی ٹی آئی میں تصادم ہو وہی سوشل میڈیا کے معاملے کی تفتیش کریں گے تفتیش کے لیے جوڈیشل کمپلیکس بنائیں حکومت کو پی ٹی آئی کا خوف ہے وہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو فوج کے ذریعے ختم کیا جائے سوشل میڈیا عوام کی آواز ہے خدا کا واسطہ ہے عوام کی آواز کو ڈیجیٹرل دہشرت گردی سے نہ جوڑیں کسی ادارے پر تنقید نہیں ہوگی تو ادارہ تباہ ہو جائے گا حالیہ بجڑ کے بعد حکومت کی ساکھ ختم ہو چکی ہے آپ نے اپنی دور حکومت میں قانون سازی کروا کر حکومت کے خلاف بات کرنے پر سزائیں مقرر کی تھی صحافی کا سوال تنقید میں فرق ہوتا ہے ہمارے دور میں کوئی صحافی ملک چھوڑ کر گیا نہ قتل ہوا اس سے بہتر تو پرویز مشرف کا لبرل دور تھا عمران خان اس کا مطلب ہے کہ قومی سلامتی کے ادارے پر بھی کھلے عام تنقید کی جائے صحافی کا سوال قومی سلامتی کا ادارہ ہو یا کوئی اور ادارہ ہر ادارے پر تنقید ہونی چاہیے ان ججز کی سوشل میڈیا پر تعریف ہو رہی ہے جنہوں نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا عمران خان کا جواب فوج پاکستان کی ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی نہیں فوج اگر فارم فورٹی سیون کی حکومت کے ساتھ کھڑی ہوگی تو اس کی ساتھ متاثر ہوگی فوج کا فارم فورٹی سیون والوں کے ساتھ کھڑا ہونا ملک معیشت اور جمہوریت کے لیے نقصان دے ہے ریکارڈ پر آپ کے بیانات موجود ہیں کہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے آپ پھر کس طرح آرمی چیف سے نیوٹرل رہنے کی اپیل کرتے ہیں صحافی کا سوال نیوٹرل کا مطلب جانور نہیں غیر سیاسی ہوتا ہے نیوٹرل کا لفظ شاید غلط استعمال ہوا میرے کہنے کا مقصد ہے کہ فوج آئین کے دائرے میں رہے عمران خان کا جواب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں آرمی چیف کا کردار ہے صحافی کا سوال ہماری پارٹی کو کس نے الیکشن نہیں لڑنے دیا اسٹیبلشمنٹ کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا نماز شریف پر کرپشن کے اتنے کیسیز تھے سب کے سب یک دم ختم کر دیے گئے عمران خان اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نونڈیگ آپ کو فوج سے لڑا رہی ہے تو حکومت نے آپ کو دوبارہ مذاکرات کی پیش کش کی ہے آپ مذاکرات کی طرف کیوں نہیں جا رہے صحافی کا سوال ہم نے مذاکرات پہلے بھی کیے لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا یہ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کا ہمیں نقصان نہیں ہماری جماعت کو فائدہ ہو رہا ہے عمران خان جماعت اسلامی نے مہنگائی اور بجلی کے بلوں کے خلاف دھرنا دیکھ کر زبردست کام کیا ہے جماعت اسلامی کے موقف کی تائید کرتا ہوں اسلام آباد میں ہمیں جلسے کی اجازت نہیں ملی ہمارے کارکنان کو گرفتار کیا جاتا ہے اسلام آباد میں اجازت نہ ملنے پر فیصلہ کیا ہے پانچ اگست کو سوابی میں بڑا پاور شو کریں گے پندرہ اگست کو کے پی کے اور پنجاب کے بارڈر پر جلسہ کریں گے جس میں ملک پر سے کارکنان شرکت کریں گے سوابی میں جلسے کا فیصلہ اس لیے کیا کہ ملک کی حالات تقاضہ کرتے ہیں نیا توشہ خانہ کیس میں ایک بار پھر قانون کی دھجیاں اڑاتے ہوئے عدالت نے عمران خان کا جسمانی ریمان دے دیا توشہ خانہ نیا ریفرنس عمران خان اور بشرا بی بی کے جسمانی ریمان میں دس تن کی توسی عمران خان اور بشرا بی بی کو تفتیش کی پیش رفت ریپورٹ کے سات آٹھ گست کو دوبارہ پیش کیا جائے عدالت شاہ محمود قریشی کی درخواست زمانت منصور کوٹ لگ پت جیل ٹرائل اوپن کرنے کا حکم شاہ محمود قریشی کی جانب سے دیگری درخواست پر جج ایٹی سی لاہور نے کوٹ لگ پت جیل میں نومائی کے مقدمے کے اوپن ٹرائل کی اجازت دے دی آج اطارت میں اعلان کردہ جج کے حکم کے مطابق میڈیا کے دس نمائندوں کو مقدمے کی کاروائی کی کوریج کی اجازت ہوگی شاہ محمود قریشی کے وکیل تیمور ملک نے بتایا ہم نے سائفر کیس اور الیکشن کمیشن توہین کیس کے اوپن ٹرائل کے حوالے سے عالی عدالتوں کے احکامات کا حوالہ دیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ورکرز کو اخواہ اور حراسہ کرنے کا سلسلہ مزید تیز گزشتہ کئی روز سے پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا سے مجھلک افراد کو اخواہ کیا جا رہا ہے ازر مشوانی کے دو بھائی شہباز گل کے بھائی اطاو رحمان سمیت کئی افراد کو تاحال اخواہ رکھا جا رہا ہے جبکہ دو روز قبل گرفتار ہونے والی کم عمر عروبہ کومل کے خلاف ایک بھی ثبوت نہ پیش ہونے کی وجہ سے آج زمانت پر رہا کر دیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے انٹرنیشنل میڈیا کارڈینیٹر وقاس احمد جنجوہ کو بھی بدترین سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ان کے خلاف ٹی ٹی پی سے تعلق کا کیس بنایا جا رہا ہے مگر ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے آج عدالت نے ان کا جسمانی رمان مسترد کر دیا زمانت کی درخواست پر حکام کو نوٹسز جاری حکومت کی بکلاہت کا یہ عالم ہے کہ ایسے لوگوں کو بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ وہ عمران خان کو پسند کرتے ہیں جیسے کہ ارسلان اکبر اور عدیل بھٹی جیسے لوگ ان کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ کبھی کوئی گرافیس وغیرہ بنا لیا کرتے ہیں اسلام آباد کے تینوں حلقوں کی الیکشن ٹریبیونلز کا فیصلہ محفوظ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سامر فاروپ نے الیکشن کمیشن کے الیکشن ٹریبیونل تبدیلی کے فیصلے کے خلاف ترخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا یہ ججمنٹر ریزرڈ نہیں بلکہ ویٹ فور آرڈر ہے میں کوشش کروں گا کہ جلد از جلد ایک دو دن میں فیصلہ سنا دوں چیف جسٹس آمیر فاروپ کے ریمارکس پریس کانفرنس نہ کرنے کی سزا آلیہ حمزہ کو نہایت عذیت میں رکھا جا رہا ہے کوٹ لگ پر جیل میں نو مائی کی غیر قانونی ٹرائلز جاری ہیں آج جیل میں آلیہ حمزہ سے ملاقات کے بعد آئیشہ بھٹا نے اپنی ٹوئیچ میں بتایا ابھی کوٹ لگ پر جیل میں آلیہ حمزہ سے ملاقات ہوئی آلیہ ایک تھانچے میں تبدیل ہو چکی ہیں گجراوالا میں قید تنہائی میں رکھا گیا ہے شدید مشکلات کا سامنا ہے گجراوالا کی عدالت نے زمانت کی درخواست ناقابل سمات قرار دے دی آلیہ کو دیکھ کر شدید دکھ ہوا ہم خواتین اس سلوک کی مستحق نہیں تھی مہینوں بعد ارشد شریف قتل کیس لگا بغیر کاروائی ملتوی ہو گیا ارشد شریف از خود نوٹس کیس بغیر کاروائی آگے بڑے غیر معینہ مدد کے لیے ملتوی سپریم کورٹ نے ارشد شریف از خود نوٹس کیس پانچ رکنی بینچ کے سامنے مقرر کرنے کے لیے کمیٹری کو بھیجوا دیا جسٹس منصور علی شاہ نے کہا یہ کیس پہلے پانچ رکنی بینچ سن رہا تھا اب پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں بغیر مشاورت کے تین ججز کے آگے لگا دیا گیا تحریک انصاف کو اتجاد کی اجازت نہ دینے کے لیے ڈپٹی کمیشنر اسلام آباد کی مزاہکہ خیز وجوہات ڈپٹی کمیشنر اسلام آباد نے پی ٹی آئی جلسے کی درخواست مسرد کرنے کی وجوہات لکھی ہیں کہ اسلام آباد میں ساٹھ سے زائد سفارت خانے عالمی داروں کی تفاتر ہیں ڈپلومیٹ اور فارنرز مختلف سیکٹرز میں رہتے ہیں روزانہ نقلو حرکت کرتے ہیں اس کے علاوہ روزانہ پانچ لاکھ لوگ اسلام آباد میں ملازمت یا تعلیم کی غرص سے سفر کرتے ہیں اور اتجاج انہیں ان کے بنیادی حق سے محروم کرے گا اتجاج کی اجازت نہیں دی جا سکتی جبکہ اسی ڈپٹی کمیشنر نے نہ صرف تحریک لبیک کو کئی دن اسلام آباد میں دھرنا دینے دیا بلکہ جماعت اسلامی کو بھی اب دھرنے کی اجازت دے رکھی ہے تحریک انصاف کا جماعت اسلامی کے دھرنے کی حمایت کا اعلان پی ٹی آئی نے جماعت اسلامی دھرنے کی سپورٹ کا اعلان کر دیا جماعت اسلامی سے مل کر دھرنا کرنے اور دھرنے میں شمولیت کا فیصلہ مشاورت کے بعد ہوگا سینیٹر شبلی فراز موسیقی